کیا ذوق مزاہ ہے ان کا کہ مشکلات میں سے آسانی کا پہلو نکال لیتے ہیں عجیب لوگ ہیں میری ہسی اڑاتے ہیں یہ عجیب لوگ نہیں ہیں یہ بہت خاص لوگ ہیں جو بات کے پس منظر کو بھی اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں یہ لوگ ایسے ایسے معاملات سے ہسی کا پہلو نکال لیتے ہیں مزاہ کی بات کر دیتے ہیں کہ بعض دفعہ عقل دنگ رہ جاتی ہے ابھی حالی میں دیکھ لیجئے نو مائی کی کوئی برسی منا رہا ہے کوئی عرص کا کہہ رہا ہے کوئی فادح خانی کے لیے کہہ رہا ہے اور کوئی کیک کاٹنے کی بات کر رہا ہے یعنی نو مائی کی سالگرہ ہوگی اور کوئی کہہ رہا ہے نو مائی کو عرص ہوگا باقاعدہ قوالی گائی جائے گی بہرحال یہ مزاہ کا پہلو ہے وہ واقعہ جو بڑا دلخراج تھا اور جس کی آڑ میں کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا کوئی سوچ نہیں سکتا اب آہستہ آہستہ وکلا کے ذریعے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن بات یہاں مزاک اڑانے کی ہو رہی تھی کہ مریم نواز کے ہر کام کو لوگ مزاک بنا لیتے ہیں جنہیں لوگ مزاک نہیں بناتے لوگوں کو آپ نے یہ موقع فرام کر دیا ہے کہ وہ آپ کا مزاک بنا ہے آپ کی بات پر ہسے اتنے ٹک ٹاک بن رہے ہیں اور اتنی ویڈیوز آ رہی ہیں ہر ہر لمحے کی اور اس طرح واضح طور پر آ رہی ہیں کہ لوگ اس کو دیکھ کر خود ہی ہستے ہیں کچھ غصہ کرتے ہیں خود پریشان ہوتے ہیں اور کچھ تو کہتے ہیں واہ کیا اپنے آپ کو شورت دلانے کے لیے کتنی نچلے درجے تک مطرمان مریم نواز شریف گر چکی ہیں کہ اب تو وہ کہنے لگی ہیں کہ اے سی کے کمرے سے باہر نکلیں ٹک ٹاک بنائیں کام کریں محنت کریں اب تو وہ ساف ساف کہہ چکی ہیں کہ اے سی والے کمرے سے باہر نکل کر کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کھیتوں میں کچھی فصل کو پکڑ کے درانتی چلانا اس پہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹک ٹاک بنانے کیلئے کیا جا رہا ہے کوئی کچھی فصل کا کارٹ کے افتتابی نہیں ہوتا ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہی سب کام آپ لوگ سب کریں تو آپ کی بھی ویڈیوز بنیں گی آپ کی بھی ٹک ٹاک بنیں گے یہ جو زفر بھائی کام کرتے ہیں ان کی اتنی ویڈیوز بنتی ہیں اتنی بنتی ہیں اور کامران ٹیسیوری کو لے لے جب وہ کراچی کے ایک ایک محلہ ایک ایک علاقے میں کہیں پھل تول رہے ہوتے تھے اور کہیں پکوڑے تل رہے ہوتے تھے تو ان کی بھی اتنی ٹک ٹاک اور اتنی ویڈیوز نہیں بنی جتنی سی ایم پنجاب مریم نوات شریف کی بنی ہیں اور اب وہ لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ آپ بھی اے سی والے کمرے سے نکل کر کام کریں ارے کون شخص یہ جو ٹک ٹاک بنا رہا ہے اس میں سے کون شخص ہے جو اے سی والے گھر میں رہتا ہے ذرا کسی کی گھر کی کہانی تو معلوم کیجئے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اے سی سے باہر نکل کے کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ذرا اے سی والے کمرے سے باہر نکلیں اور کام کریں گرمی میں شدید گرمی میں حفظ زدہ موسم میں پسینہ ٹپک رہا ہو تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے آپ ذرا باہر نکل کے کسی مزدور سے بوڑھے مزدور سے پوچھ لیں جو اپنے ناتوا پیٹ پہ وزن اٹھائے چلا جا رہا ہے کسی بھی گنجانا وادی میں چلے جائے بیٹھے ہوئے مزدور مل جائیں گے ہر عمر کے ان سے پوچھئے کہ وہ کیس اے سی والے کمرے سے نکل کے یہ مزدوری یہ مشکل یہ محنت کر رہے ہیں اور کہ کیا ان کی ویڈیوز بن رہی ہیں ان کے کیا ٹک ٹاک بنائے جا رہے ہیں ہسی آپ لوگ اپنی خود بناتے ہیں کسی بچے کی تصویر جب آپ اپنے گود میں بیٹھ کے بنواتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی سسرتا ہوا بچہ ابھی فسلتا ہوا نیچے گر جائے گا زبردستی پکڑ کے بنائے ہوئی تصویروں میں اور جو نیچرل تصویریں ہوتی ہیں اس میں بہت فرق ہوتا ہے یہ فرق لوگ سمجھتے ہیں تو یہ جو لوگ سمجھ جاتے ہیں پھر وہ آپ کا مزاک اڑاتے ہیں مزاک انہی باتوں کا اڑتا ہے جو مزاک اڑانے کے قابل ہوتی ہیں اگر آپ چپ چاپ سے اپنا کام کریں تو آپ کا کام بولے گا آپ کو وہ دعائیں عورتیں جھولی اٹھا اٹھا کے دیں گی کہ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ایسی والے کمرے سے باہر نکل کے کام کرو تو تمہاری بھی ٹک ٹاک بنے گی اور وہ مہترم چچا جان کیا فرما رہے ہیں شہباد شریف صاحب کہ ورلڈ کپ عمران خان نے تو جیتا ہی نہیں ہے ننے بچوں کو ہسنے کا موقع دے رہے ہیں اپنے اوپر عجیب بال کی خال نکالی ہے اور ورلڈ کپ کے اوپر سے گرد جھاڑ کے انہوں نے اس کی پرتے اتاری ہیں اور چھیل چھیل کے یہ بتایا ہے کہ عمران خان نے تو جیتا ہی نہیں تھا آپ یہ بھی کہہ دیں کہ اس نے تو کبھی کوئی میچ کھل ہی نہیں وہ کبھی کوئی کھلاڑی رہا ہی نہیں لیکن آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس طرح وہ شخص جو شادیوں میں جیب میں چھوٹا سا قرآن شریف نکالتا ہے اور لوگوں کو اپنی بات کا یقین دلاتا ہے نا اس پہ بھی کوئی یقین نہیں کر رہے ہیں آپ قرآن شریف اٹھائیں یا نہ اٹھائیں آپ کی بات کا بھی کوئی یقین نہیں کرے گا مزاک اڑائے گا بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی بات مزاک اڑانے کے قابل بھی نہیں رہے گی اور آپ لوگوں کی باتوں کو لوگ دیوانے کا بڑھ کہہ کے چھوڑ دیں گے چل دیں گے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے کہ آپ کا کام یہی تماشے دکھانا ہے یہی کھیل کرنا ہے اور ان کا کام محنت مشقت حساب کتاب اپنے خاندان کو پالنا زندگی کی جد و جہد میں مصروف رہنا اور پھر رات کو مڑ کے دیکھنا گھر والوں سے پوچھنا دوستوں سے پوچھنا کہ کیا ہوا اس قیدی کا وہ کب چھوٹے گا کتنا وظیفے پڑھواؤں امہ سے اور اگر وہ جلدی چھوٹ جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں دل کو ایک سکون ہو جائے یہی دل کو سکون آپ کو بھی مل سکتا ہے یہی دل کا سکون آپ سب کو بھی مل سکتا ہے اپنے کام سے مخلص ہو جائیں یہ جو چوری کا ڈکیتی کا منڈیٹ لے کے تو کام کیجئے مدرمہ کچھ ایسی پلاننگ کیجئے کچھ ایسے کام کیجئے کہ اگلی جو حکومت آئے وہ دشمن کی بھی ہو تو آپ کے پروگرام کو جاری رکھنے پر مجبور ہو جائے جیسے احساس کارڈ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں اور بہت سارے کام ہیں کہ ہر حکومت ایسا کرنے پر مجبور ہو جائے گی اس کام کو اس عمل کو اس پروگرام کو جاری رہنا چاہیے ہم جاری رکھیں گے تو شاید ہماری چھولی میں کچھ توجہ کی خیرات عوام سے مل جائے ورنہ آپ کو کوئی یاد رکھنے والا نہیں ہے یاد رکھنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں میں فرزانہ روح اسلام آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے ہیں مجھے